بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس تو جی ہم کر رہے ہیں ایکجرسائز 3.4 اور اس کے 15 جو پارٹس ہیں وہ ہم کر چکے ہیں now come to the 16 پارٹ ہاں جی 16 پارٹ آپ کے سامنے ہے جیسے دیا گیا ہے انٹیگرل ایکس سائن ایکس کاؤز ایکس دی ایکس ہاں جی تو اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس یہ تین فنکشنز ہیں دو ٹرگنومترک ہیں اور ایک ایکس ہے دو ٹرگنومترک ہم سنگل میں کنورٹ کر سکتے ہیں کیسے دیکھیں اگر ہم اس کو 2 سے ملٹیپلائے اور ڈیوائٹ کریں ٹھیک ہے تو نیکس یہ بس کیا بن گئے 1 x 2 as it is x 2 sin x x کیا ہو گیا sin 2 x dx ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو بتا ہے نا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جس کی اب جیسے یہاں x ہے اگر آپ اس کو سیکنڈ فنکشن رکھتے ہیں دو بن گئے تو ہمارے پارٹس لگ جائے گا تو اس کو سیکنڈ رکھیں گے تو انٹیگیشن لینے سے اس کی پاور اور زیادہ بڑھے گی ٹرگنومترک فنکشن تو کبھی پہ بنشنی ہوگا انٹیگرل میں تو لیکن یہ اگر ہم اس کو فرسٹ فنکشن رکھیں تو ڈیوائٹی سے یہ 1 آجے گا ٹھیک ہے اس کو ہم رکھنے ہیں فرسٹ اور یہ سیکنڈ ہاں جی 1 by 2 as it is اور فرسٹ فنکشن as it is integration of 2nd minus cos 2x over 2 minus integral integration of 2nd into derivative of first that is 1 یہ ہو گیا minus x by 4 cos 2x minus 1 by 4 اس ہی minus minus plus x by 4 cos 2x plus 1 by 4 اب cos 2x کی جو integration ہے اس کے انٹیگریل تو آپ کے پاس ہے سائن 2x over 2 plus c minus x by 4 cos 2x plus 1 by 8 سائن 2x plus c تو یہاں آپ کا یہ کو سنجھے وہ complete ہو گیا ہاں جی نیکس دیکھیں 17 part جس میں میں دیا گیا integral x cos square x dx اور ساتھ اس کے دیکھیں 18 part یہاں دیا ہوئے x sin square x جس sin اور cos کا فرق ہے تو یہاں پہ بٹا جیسے میں آپ کو یہ کرواؤں گی 17 part اسی طرح آپ نے 18 کرنا ہے یہاں میں cos square x کی جگہ پہ half angle formula apply کروں گی تو آپ نے sin square x کی جگہ پہ بھی کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس بلنگ ٹیگل میں کنوارٹ ہو جائے گا half angle formula سے آپ کو پتہ ہے cos square x آپ کے پاس برابر ہے 1 plus cos 2x over 2 dx ہمجی تو 1 by 2 کو سائیڈ پہ کر لیں تو یہ اندر آپ کے پاس کیا بن گیا integral x dx plus integral cos 2x dx ہاں جی 1 by 2 اور x کی integration کیا اور x square x Bild Berlin اور cauls 2x کی سائن 2x اور 2 پلاس c ہم جمعہ 2 جی ہیں دونوں میں 1x 2 ک搞نے اس کو بحیل لہنے دے بان گیا 1 by 4 یہ آپ کے پاس بن گیا 1 by 4x2 اور سکے پلس سائنی لیمکس پلس سینٹھا پر ٹو ایکس پلس سیکیے ہنجی اب دیکھیں اس کا نائنٹین پارٹ جاریٹ انٹیگریلللینو او ایکس ہول سکیر ڈی ایکس تو یہاں پہ آپ نے ون کو پرودکٹ میں لے کے چیخے تو کیا کرنا ہے ون کو آپ اپنے سیکنڈ فنکشن لینا ہے اور ایلین آف ایکس ہول سکیر کو آپ نے فرسٹ فنکشن لینا ہے آپ نے اس کو پرسیڈ کرنا ہے انشاءاللہ یہ جو ہے وہ آپ کر لوگے ٹھیک ہے جی نیکس بیٹا ٹونٹی ایت پارٹ دیکھیں ایلین آف تین ایکس سیکنڈ سکیر ایکس کا جو انٹرگل یا اپنے ایولویٹ کرنا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ایلین آف آپ کو پہلے پتا ہے کہ نیسے لوگ اس کا جو ہے وہ مرپس انٹرگل نہیں ہوتا جو لوگ رسمارٹیک فنکشن ہوتا ہے اس کو ہمیں فرسٹ فنکشن لینا پڑتا ہے اس میں آپ نے اس کو فرسٹ لینا ہے اور سیکنڈ سکیر ایکس کی انٹیگریشن آپ کو پہتا ہے وہ ٹین ایکس ہوتی ہے اس کو آپ نے سیکنڈ لینا اور آگے پرسیڈ کیجئے گا انشاءاللہ یہ کوسن پر آپ کا ہو جائے گا آپ آتے اس کے ٹونٹی فرسٹ پارٹ کی طرف ایکس سان انورس ایکس اوور one minus x square کا square root انٹیگریل کرتے ہیں اسے salt ہاں جی اس کو دیکھیں تو اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں sine inverse of x اور power میں سے اس کی اوپر لے جائے تو من اوپر جا کے یہ minus one by two ٹھیک ہے اور x کو یہاں آگے لے ٹھیک ہے اب یہاں آپ ایک چیز دیکھیں اس کا without power derivative minus two x بنتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہاں پہ minus two x ہو آپ کے پاس پھر اس کی انٹیگریشن آپ کے پاس موجود ہوگی آپ کو بتا ہے کہ انورس فنکشن کی بھی انٹیگریشن آپ کے پاس نہیں ہوتی ان کو آپ کو first function لینا پڑے گا تو minus one جو ہے two کے ساتھ multiply اور divide کر لیں تو یہ آپ کا بنجے گا sin inverse of x one minus x square کی پار minus one by two minus two x dx ٹھیک ہے اچھا اب اس کو آپ لے لیں first اور یہ جو ہے سارا اس کو آپ نے لینا ہے second ٹھیک ہے جی اب minus one by two constant ہے side as it is رہے گا inverse function first جو ہے as it is integration of second without power derivative آگے پڑا ہے تو جب اس کا integral لیں گے تو کیا ہوگا power میں ایک add ہو کے power rule لگ جائے گا اسی سے divide کریں گے minus one by two plus one ٹھیک ہے minus again integral جو اس کا ہے آج یہ کا second کا minus one by two plus one over minus one by two plus one اور اس کی integration integration اس کی کیا کہ one over one minus x square ڈی ایک ٹھیک ہے ہی minus one by two two sine inverse of x اور یہ بن گیا one minus x square کی power one by two اور denominator میں بھی آ گیا one by two minus one minus x square کی power one by two one by two one minus x square ڈی ایکس ہاں جی اب one by two خدگ probiot فی تwaveی اگر وقت is خدگ ڈی ایک rum ڈی ایکس خدگ آیا ڈی ایہ گا یہ یہ مائنس سائن انوارس آف ایکس انٹو ون مائنس ایکس سکیر کا سکیر روٹ اور یہ ہو گیا پلاس ون انٹیگر دی ایکس مائنس سائن انوارس آف ایکس ون مائنس ایکس سکیر پلاس ایکس اور پلاس سی کونسلنٹ آف انٹیگریشن تو اس کے ساتھ ہی بٹا آپ کا کوسن نمبر ون جا ہے وہ ہو گیا کمپلیٹ ہاں جی کوسن نمبر ون کمپلیٹ ہونے کے بعد اب چلتے ہیں نیکس کوسن نمبر ٹو کی طرف ویلویٹ تو فالونگ انٹیگرل ہاں جی کوسن نمبر ٹو کا جو فرسٹ پارٹ ہے that is انٹیگرل ٹین کی پار فور ایکس دی ایکس ہاں جی تو آپ بٹا جیسے پہلے بھی سائن سکیر ایکس کون سکیر ایکس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے پاورز کو ریڈیوز کر کے اس کے بعد انٹیگرل اپرائے کرنا ہوتا ہے تو یہاں ٹین فور ایکس کی انٹیگریشن جو ہے وہ ہمارے پاس ڈائریکٹ نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو بھی کنورٹ کرنے کی کوشش جو ہے وہ کرتے ہیں ٹین سکیر ایکس انٹو ٹین سکیر ایکس انڈ ایکس ہاں جی تو اب یہاں پہ دیکھیں ایک ٹین سکیر ایکس کو اسی طرح رہنے دیں ٹین سکیر ایکس ہاں جی تو آپ کو بتایا ہے نا کہ 1 پلس ٹین سکیر ایکس is equal to سیکن سکیر ایکس تو یہاں سے ٹین سکیر ایکس کس کے برابر آ گیا سیکن سکیر ایکس مائنس 0 ٹھیک ہے جی تو ٹین سکیر ایکس کی جب پہ کیا آجے گا سیکن سکیر ایکس مائنس 1 ڈی ایکس اب اس کو کھلیں گے تو ٹین سکیر ایکس سیکن سکیر ایکس ڈی ایکس minus 10 square x dx اب اس والے انٹیگرل کو دیکھیں تو without power 10x کا derivative آگے پڑا ہے تو یہاں پہ power rule لگ جائے گا ٹھیک ہے اور اس کا انٹیگرل کیا ہوگی آجے گا 10 2 plus 1 power میں ایک ایڈ ہوگا x over 2 plus 1 power rule لگیا minus 10 square x کو solve کرنے کے لئے آپ کو پتا ہے کہ ہم اسے convert کرتے ہیں سیکنٹ سکیر x minus 1 میں dx یہاں آگیا 10 cube x over 3 minus second square x dx plus 1 dx 10 cube x over 3 minus integral 10x plus 1 کا x اور plus c constant of integration تو یہاں پہ انٹیگرل 10 کی power 4x سے وہ evaluate ہو گیا ہاں جی اب نیکس دیکھیں question number 2 کا جو ہے وہ second part that is integral second کی power 4x dx second کی power 4x dx ہاں جی تو اب اگر دیکھیں تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں second square x second square x dx تو second square x ابھی میں نے پچھلے ہی part میں آپ کو بتایا ہے ٹھیک ہے کس کے برابر ہے 1 plus 10 square x dx ہاں جی تو یہ کیا ہو جے گا second square x dx plus 10 square x into second square x dx x ٹھیک ہے جی second square x integration 10 x plus 10 x کو پھر دیکھیں without power derivative آگے پڑا ہوئے تو یہاں پہ پھر power rule آپ کا again لگ جے گا power 2 آپ کیا ہو جے گی 2 plus 1 3 اور نیچے 3 سے divide کر دیں گے plus c constant of integration تو اس طرح آپ کا یہ question بھی ہو گیا ہاں جی آپ دیکھیں اس کا جو third part ہے that is integral e x sine 2 x cause x اس کا میں آپ کو hint دیتی ہوں یہ پیچھے ہم نے کیا ہوئے question پھر اسی سے ملتا جو تھا یہ question ہو جی گا جیسے question number 1 کا 15 part جو میں نے آپ کو کر آیا تھا جس میں آپ نے کیا کرنا ہے پہلے 2 سے آپ نے multiply اور divide کرنا ہے integral کو آپ کے پاس 2 2 sin 2 x cause x پھر ٹگنومیٹی کی طرف اپنا دماغ ذرا لے کے جائیں تو وہاں پہ آپ کے پاس فارمولا ہے 2 sin alpha cause beta is equal to sin alpha plus beta plus sin alpha minus beta ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ 2 x کو آپ نے alpha consider کرنا ہے اور x کو beta تو آپ نے ان کی جگہ پہ 2 sin alpha cause beta کی جگہ پہ فارمولا جو ہے sin alpha plus beta plus sin alpha minus beta تو آپ کے پاس x اور sin میں دو integrals بنجیں گے ایک کو اپنے i1 کہنا ہے دوسرے کو i2 کہنا ہے ٹھیک ہے i1 اور i2 کو solve کر کے ان کی value لاکی equation میں put کر دینی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ لوگ نے خود کرنے ہے now come to the fourth part ہاں جی integral 10 cube x secan x dx ہاں جی اس کو دیکھیں ذرا تو یہاں پہ ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 10 square x 10 x secan x dx ہاں جی اب 10 square x کو لکھ سکتے ہیں jی secan square x minus 1 10 x اور secan x dx x ٹھیک ہے جی اب یہ کیا بن گیا second square x 10 x secan x dx minus integral 10 x secan x dx ہاں جی اب اگر یہاں پہ دیکھیں تو secan x کا derivative کا ہے secan x tan x ٹھیک ہے تو آگیا آپ کے بس موجود ہے تو یہاں پھر کیا لگ جہے گا power rule secan cube x over 3 ٹھیک ہے جی minus 10 x secan x integral کیا ہوتے ہیں secan x plus c constant of integration تو یہ آپ integral ہو کے evaluate second function رکھتے ہو تو integration سے power مزید reduce جو increase ہوگی ٹھیک ہے 5x کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نا ٹھیک ہے اس کا derivative x x integration بھی second integration by parts ہی ہوگا جی ہم نے question number one کے first integration of second e power x integration e power x power derivative nیچھے ٹھیک ہے minus integration of second into derivative of first 3 x x q derivative 3 x k 1 x 1 over 5 x q e ki power 5 x minus 3 by 5 x square e ki power 5 x dx 1 by 5 x q e ki power 5 x minus 3 by 5 اب پھر اس کو اپنے first function لینا ہے اور اس کو second first as it is integration of second ڈ minus integral integration of second into derivative of first x square derivative کیا آگیا 2x ڈ آپ کا بن گیا یہ پہلے as it is آگیا 5x minus 3 by 25 x square e ki par 5x plus 3 by 3 2 6 3 2 6 by 25 x e ki par 5 x dx 3 r nai is first or is co jai wo second function lena a chica ya pa usi by by 25 first as it is integration of second minus integration of second into derivative of first d dx 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 b 1 by 5 x q e ki par 5 x minus 3 by 25 x square e ki par 5 x plus 6 by 125 x e ki par 5 x plus 6 by 125 integral e ki par 5 x dx ab pichhe wala sara a apne as it is likhan hai plus last me 6 over 125 e ki par 5 x hai is ki integration ab e ki par 5 x over 5 or last me constant of integration thik hai ji to hiy a a p a p a six over six twenty five e ki par five x plus c and last sara here jy tino terms in k saap me a p n a p s n number two j s exercise ka complete ho jay insha allah